شرارت ایک وہ ٹی وی شو تھا جس میں نانی بیٹی نواسی یہ تینوں کی جوڑی اپنی جادوی شکتیوں سے دھمال مچاتی تھی ہر اپیسوڈ میں آلماست سترہ سال پرانے شو کے کاسٹ کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فریدہ جلال سے جنہوں نے شرارتی نانی کا رول پلے کیا تھا فریدہ جلال کو فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے پچاس سال سے بھی جادہ ہو چکے ہیں انہوں نے دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کر رکھا ہے بٹ موسٹلی جانی جاتی ہیں اپنی ماں کے رول کے لیے فرم کچھ کچھ ہوتا ہے تو دل والے دھلنیا لے جائیں گے فریدہ جلال نے اپنے کریر کے شروعات 1967 کی تقدیر مووی سے کیا تھا اور سب سے پہلا ٹی وی اپیرنس 1984 کی یہ جو جندگی ہے ٹی وی شو میں دیا تھا فریدہ جلال نے شرار ٹی وی شو میں نانی کے رول پلے کرنے کے لیے آئی ٹی ای وارڈ فور بیسٹ ایکٹرس ان کومیڈی چیت رکھا ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا مگر 2017 میں انٹرنیٹ پہ ان کی دیت کی فیک نیوز چل رہی تھی جس کا انہوں نے خود رپلائی دے کے مزا گھڑایا تھا یہ نیوز بلکل بھی سچ نہیں تھی کیونکہ 2018 میں ہی ان کا ریونین ہوا ہے اپنے شرار ٹی وی کاسٹ کے ساتھ اور اسی سال انہوں نے سٹونڈ آف دیئر ٹو میں اپیرنس دی ہے شرورتی سیٹ اپنے کریے کے سٹارٹنگ میں از اگسٹ ریلیشن ایگزیگوٹیوٹیو ورک کرتی تھی ان تاج مہل ہوتل جہاں پہ بہت لوگوں نے انہیں موڈلنگ میں ٹرائے کرنے کو بولا شرورتی نے پہلے از اپنے پارٹ ٹائم موڈل ورک کیا جہاں پہ انہوں نے فروٹی، لائی بوائی اور ایٹل جیسے برینڈز کے لیے از اپنے موڈل ورک کیا انہی ایڈز سے فیمس ہوکے شرورتی کو اپنے لائیف کے سب سے پہلے ٹی وی شو مان میں خوشی کا رول پلے کرنے کا موقع ملا اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ٹی وی شوز کے لیے از ا ایکٹر اینڈ ہوسٹ ورک کیا انہوں نے کومیڈی سرکس کے چھے سیزن ہوسٹ کیا تھے شرورتی کا لاس ٹی وی اپیرنس ٹی وی بی وی اور میڈ ٹی وی سیریز میں تھا نیکسٹ پونم نرولا جنہوں نے جیا ملوترہ کی ماں رادہ ملوترہ کا رول پلے کیا تھا پونم نے اپنا ایکٹنگ کریئر چھوٹے پردے سے سٹارٹ کیا تھا شرورتی ٹی وی شو کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسوٹی جندگی کی مانو یا نامانو خسوم این کہانی گھر گھر کی جیسے بڑے شوز میں اپیرنس دے رکھی ہے فور ہر رول ان کسوٹی جندگی کی ان کو ستار پریوار اوارڈ ملا تھا پونم کی شادی منیش گویل کے ساتھ ہو رکھی ہے مانچ میں نچ پلیے میں اپیرنس دی تھی جہاں پہ یہ سیکنڈ رنرہ پائے تھے رائٹ ناو پونم ورک کرتی ہیں اپنے خود کے شو پہ جو کی شوشل سبجیکٹس پہ بیسٹ ہے مہیش تھاکور اس ڈاکٹر سورج ملوترہ مہیش تھاکور نے فلم انڈسٹری سے لے کے ویب سیریز تک سب میں کام کر رکھا ہے ان کی لائف کی سب سے پہلی مووی تھی ہم ساتھ ساتھ ہیں وہیں سب سے پہلا ٹی وی شو تھا تو تو میں میں جہاں پہ انہوں نے روی کا رول پلے کیا تھا ابھی مہیش تھاکور موڈی کا رول پلے کرنے والے ہیں ان پرائیم مینسٹر نریندر موڈی بائیوپک ٹیلیویزن سیریز نیکسٹ کرنویر بھورا ایس دھروف کرنویر بھورا جن کو آپ منوش بھورا کے نام سے بھی جانتے ہوں گے یہ فلم ایکٹر کے ساتھ ساتھ ایس اپنے پرڈیوسر ڈیزائنر ڈیکٹر بھی ورک کرتے ہیں انہوں نے ایزا چائلڈ آٹسٹ اپنا کریر سٹارٹ کیا تھا نینٹی نینٹی کی تیجہ موڈی سے دین نینٹی نینٹی نائن میں جس محبتی ٹی وی شو میں کبیر کا رول پلے کیا ٹی وی شوز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے ریالٹی شوز میں بھی اپیرنس دے رکھی ہے جیسے کی نچ بھلیے فیر فیکٹر جھلک دکھلا جا اور بگ بوس سیزن ٹویلو جس میں یہ فورت رنر اپ تھے رائٹ ناؤ یہ ناغین 3 میں روکی کا رول پلے کرتے ہیں نیکسٹ سیمپل کال ایس پیم جنہوں نے مین گل کا رول پلے کیا تھا شرارٹ ٹی وی شو میں ان کا ٹی وی کریر کتوم ٹی وی شو سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ یم ہے ہم این آہٹ جیسے ٹی وی شوز میں ورک کر رکھا ہے رائٹ ناؤ سیمپل کال اپنا ریسٹورنٹ چلاتی ہیں جس کا نام ہے ون بی ایچ کے جو کی مومبئی میں لوکیٹڈ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پچھلے سال 2018 میں شرارٹ ٹی وی کاسٹ کا ریونین ہوا تھا نیکسٹ آدیتی شریواکر ایز میتہ آدیتی نے شرارٹ ٹی وی شو میں جیہا ملوترہ کی دوست کا رول پلے کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ آدیتی نے کمکم کہانی گھر گھر کی اور بات ہماری پکی ہے جیسے ٹی وی شوز میں کام کر رکھا ہے ان کا لاسٹ ٹی وی شو چھبیس سے گیارہ تا مومبئی ٹیرر اٹیک تھا رائٹ نا آدیتی اپنا گھر چلاتی ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے پتی کے بزنس میں ورک کرتی ہیں نیکسٹ ڈیزی ایرانی ڈیزی ایرانی بھی بولی ووڈ کی ایک بہت پرانی کلکار ہیں انہوں نے بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ ٹولی ووڈ میں بھی ورک کر رکھا ہے ان کی لائف کی سب سے پہلی مووی 1955 کی بندش تھی ڈیزی ایرانی نے شادی کے بعد انٹرٹینمنٹ نیرسوی سے دوریا بنا لی تھی بٹ ان کے ہزبینڈ کے کے شکلہ کی دیتھ ہونے کے بعد انہوں نے انڈسٹری میں واپس قدم رکھا with comedy ٹی وی سیریز دیکھ بھائی دیکھ جن کو نہیں پتا انہیں بتانا چاہوں گا کہ ساجد خان اور فرا خان ان کے بھتیجہ اور بھتیجی ہیں اور انہی کی لاسٹ مووی میں انہوں نے اپیرنس دیا تھا نیکسٹ شوما آنند ایش شانتی سبروال شوما آنند نے شرار ٹی وی شو میں ایک شک کی پڑوسی کا رول پلے کیا تھا انہوں نے اپنے کریے کی شروعات رشی کپور کے ساتھ رومنٹک کرائم مووی پاروت سے کی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیسی کرنی ویسی بھننی کولی ہنگامہ کیا کھول ہے ہم اور کل ہو نہ ہو جیسی موویز میں بھی اپیرنس دے رکھی ہے ان کا فرس ٹی وی شو ہم پانچ تھا اور وہی انہوں نے لاسٹ اپیرنس یارو کا ٹشن میں ایس دادی کول دیا ہے نیکسٹ ادنان جے پی ایس جی ملوترا ادنان جے پی نے شوٹی سیٹ کے چھوٹے بھائی کا رول پہ کیا تھا انہوں نے شرارت ٹی وی شو کے ساتھ ساتھ شکلہ کا بوم بوم ٹی وی شو میں بھی ورک کر رکھا ہے ابھی یہ دوبائی میں ورک کرتے ہیں ایسی یہ اور ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہمارے چینل کو